تین سے چار سال ہو گئے لگاتار فیل ہو رہے ہیں یا تیاری ابھی شروع کی ہے اور من میں ایک ڈرسہ ہے کہ ہم کب ہوں گے پاس اپنے آپ کو کم جور سمجھنا یہ بھی ایک سب سے بڑی گلتی ہے تو اسی مددے پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اونلائن سٹیڈی پلیٹ فور میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو ہم فیل کیوں اور پاس کب یہی مددہ ہے لگاتار پانچ پانچ سال ہو جاتے ہیں چھے چھے سال ہو جاتے ہیں سرکاری نوکری نہیں ملتی یا کوئی ایسا آپ کو کام نہیں ملتا جو آپ کو سٹیبل بنا دے لائف میں سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے من میں شانتی ہونا بہت ضروری ہے آج کے دن اور یہی جو ہے ونمبنا ہے آج کے جیون کی ہمارے من کے اندر ہی شانتی نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے بس ہرا ہو جائے سب کچھ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا پیسینس آپ کو رکھنا ہی پڑے گا تو ہم نے جو ہے اپنی کمیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے سب سے پہلے اگر آپ نے محنت کر لی ہے پچھلے پانچ سال میں تو آپ نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں آپ کی کمی رہ گئی ہے کیونکہ یہ بات تو آپ نے ایساپٹ کرنے ہی پڑے گی کوئی نہ کوئی تو کمی ہے جب بھی تو آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس مددے پہ میں بات کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں پاس ہونے کے لیے یا کسی بھی اگزامس میں یا لائف میں پاس ہونے کے لیے کن دو چیزوں کا ہم نے سعودانی بردنے ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارا ہارڈ ورک اور دوسری ہماری گائیڈنس تو ہارڈ ورک کا 80% رول رہتا ہے کہ ہارڈ ورک آپ کریں گے تو 80% آپ کو گین ہو جائے گا اور 20% آپ کا گائیڈنس کا رول رہتا تو آپ کو کیا لاتا ہے 100% یہ چیز بن جاتی ہے اگر یہ آپ کا 80% ہے ہارڈ ورک اور یہ اگر 20% آپ کا لیس ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ کے 60 تو یعنی کہ یہ فائنل سیلیکشن لے جائے گا اور یہ کبھی بھی سیلیکشن نہیں لے پائے گا کیونکہ ایسی گلتیاں جو ہیں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنے آپ میں ایک پرفیکٹ ہو ہر کسی کو کوئیشی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے جب میں نے بھی یہ سارے اگزامس دیئے تھے سی اے چیسل سی پیو سی جیل تو مجھے بھی کسی نے گائیڈ کیا تھا ادر وائز آپ کا سیلیکشن کیا پتہ پانچ سال میں ہو چھ سال میں ہو کچھ تین تریک دو تین تریک لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ جاتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہا اور وہ مال لیا اور ایک تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی چیزوں کو سیکھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کس کٹیگری میں آتے ہو تو وہ آپ نے دیکھنا ہے لیکن آپ نے کس کٹیگری میں جانا ہے آپ نے اس کٹیگری میں جانا ہے فائنل سیلیکشن والی کٹیگری میں جب تک آپ فائنل سیلیکشن نہیں ہو جائے گا کہیں پر سماج آپ کو آپ چاہیے کتنے پرسنٹ لیا آپ کے گریجویشن میں چاہیے 90% نمبر ہے چاہیے آپ کے پلس ٹو میں 95% نمبر ہے جب تک آپ سکسیس نہیں ہو یا آپ کے پاس بہت سارے ڈگرییاں ہیں آپ نے بی اے ایم اے بی ایڈ جی بی ٹی ایٹ سی ٹی ایٹ یہ سب کچھ کر لیا بٹا آپ کے پاس گورنمنٹ جوب نہیں ہے یا آپ کسی کام کے سٹیبل نہیں ہے یا آپ کو سٹیبلیٹی نہیں ملی ہے کسی بھی بزنس میں یا نوکری میں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے بات تو یہ تو آپ کے لیے منڈیٹری ہے ہی 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 ہارڈ ورک ہارڈ ورک تو آپ نے منڈیٹری ہی ہے دوسری بات کیا ہے کہ جب ہم گائیڈینس جب ہمارے اندر یہ گائیڈینس نہیں ملتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں like آپ بینکنگ میں جانا چاہتے ہیں تو بینکنگ کے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپ کا فرینڈ ہو آپ کے ممی پاپا ہو آپ کا ٹیچر ہو آپ کا سہ پارٹھی ہو آپ کی رومیٹ ہو آپ کا کلاس میٹ ہو کوئی بھی ہو یعنی کہ ایک دو بندہ آپ کے پاس گائیڈ کرنے والا ہو کہ آپ نے اس اس پروسیس کو ایسی ایسے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ نے اگر جیسے ایس ایسی کی تیاری کرنی ہے تو ایس ایسی کا بھی آپ کے پاس ایسا نہ چاہیے کہ بھی ہاں اس نے ایس ایسی کے پیپر دی ہے اس کو ایس ایسی کے بارے میں نولیج ہے ایس ایسے سٹیپ بائی سٹیپ یہ پروسیس ہے یہ سلیبس ہے یہ کام کرنا ہے اتنے گھنٹے یہ اس طرح سے پڑنا ہے ٹھیک ہے کون سی بک پڑنی ہے کتنی وقائب کرنی ہے کتنے میت کی کرسن کرنی ہے کیا ریجننگ جی کے جو بھی ہے وٹیور ٹھیک ہے تو یعنی کہ ان چیزوں کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے یعنی کہ اگر آپ پانچ سال سے فیل ہو رہے ہیں تو اپنے آپ میں یہ تو آپ نکال ہی دو اپنے اندر سے یہ باونہ کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یہ باونہ تو آپ نکال ہی دینا چاہے آپ کو کچھ بھی آتا ہو آپ سکسیس نہیں ہیں تو آپ کو یہ کہیں گے گھوم رائے سے ٹھیک ہے کچھ نہیں آتا جب آپ سکسیس ہو جاؤ گے تب آپ کو یہ کہیں گے لوگ ہاں یہ تو میرے کو لگی رہا تھا یہ تو میرے کو لگی رہی تھی یہ تو بہت مہنتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایسا آپ اپنے اپنے مائنڈ کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے جو ہے کرنا ہے یہ لینا ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ہارڈ ورک اور دونوں گائیڈنس یعنی کہ دونوں چیز جب تک پیرلل نہیں چلیں گے آج کے جمانے میں تب تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو جیسے کیونکہ گائیڈنس کی میں اگر چھوٹا سا میں آپ کو اکجامپل دوں جیسے ہم کسی دروازے کو کھولتے ہیں اگر دروازے کو جس سیڈ میں وہ کنڈی ہوتی ہے اس سیڈ سے اگر جور نہیں لگائیں گے دوسری سیڈ سے لگائیں گے جس سیڈ دیوار ہے تو کیا دروازہ کھلے گا نہیں کھل پائے گا اگر آپ نے بہت ہی جیادہ ہارڈ ورک بہت ہی جیادہ اس پر پریسر کر دیا تب وہ تھوڑا تھوڑا بہت ہیل سکتا ہے اگر آپ کنڈے کی طرف لگاؤ گے آپ ایک انگلی سے بھی دروازے کو کھول سکتے ہو ٹھیک ہے تو یعنی کی یہی چیز آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کرنی ہے کہ آپ کنے جو ہے یا تو آپ نے تیاری شروع کر لی ہے ٹھیک ہے دیکھو دو طرح کی چیزیں یا تو آپ نے تیاری ابھی شروع کی یا تو آپ فریسر ہیں فریسر کا مطلب کیا کی یعنی کی آپ سے آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ زیرو سے لے کر آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے اپنے فرینڈ سے یا جو سیلیکٹیڈ کنیڈیڈیٹ ہیں ان سے کہ میرے اندر کہاں کمی رہ جاتی ہے میرا فائنل سیلیکشن کیوں نہیں ہو پاتا کیا میں اس لائق نہیں ہوں آپ سبی کے سبی لائق ہو کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں کی لائق نہیں سبی کے سبی لائق ہیں بس کمی ہے تو ان دو چیزوں کی تو یہ آپ نے پہلا کام تو یہی آپ کا ہارڈ ورک تو آپ کا ہونے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ کسی بھی نوکری کو پانے کے لیے ایسا نہیں کیا آپ بارا بارا گھنٹے پڑو ٹھیک ہے ہارڈ ورک آپ جو ہے ساتھ سے اگر آپ آٹھ گھنٹے دیلی دے دیتے ہو تو بہت اینف ہے کوئی پروگلم نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے ہارڈ ورک تو ایسے کرنا ویک میں جو ہے ویک میں آپ نے پانچ دن پڑھنے کے اور دو دن ریویزن کے دینے ضروری ہے ٹھیک ہے پانچ دن پڑھائی کے دو دن ریویزن کے یا آپ دوسرا سیکنڈ ٹھیک کیا کر سکتے ہو کہ پندرہ دن میں نے پڑھائی کے اور تین دن میں نے جو ہے ریویزن کے لیے اس حساب سے بھی آپ کر سکتے ہو دوسرا بھئی اگر بیس مہینے میں تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے جو آپ نے مہینے میں کام کیا اس کا ریویزن آپ نے ہنڈر پرسنٹ کرنا ہی پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے جو لگتا بھی اگر آپ نے SSC کی گائیڈنس کے بارے میں اگر کچھ چاہیے SSC یا HSSC ٹھیک ہے دونوں طرح کے تو آپ جو ٹیلیگرام پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی انفرمیشن پانے کے لئے ساحل فینس 2022 ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میترہ ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس طرح کی نولیج لینے کے لئے تھانکیو